نماز ترک کرنے والا رسول پاک فرماتے ہیں بلکہ قرآن پاک کا حکم ہے اسے وادی خیل میں داخل کیا جائے گا اصحابہ نے اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وادی کیا ہے میرے محبوب نے فرمایا وادی خیل میں ایک ہوا ہے اس کوئے کا نام صاحب ہے چار گروہ ایسے ہیں جن کو براہ راست اس کوئے میں ڈالا جائے گا اور جب جہانم تھنگا ہونے لگتا ہے اللہ اس کوئے کا مو کھلواتا ہے جس سے جہانم پھر بھڑکنے لگتا ہے ساب سے پہلے بے نمازی اس کوئے میں براہ راست ڈالا جائے گا دوسرا زنا کرنے والا زانی مرد ورد اس کوئے میں ڈالے جائیں گے اور تیسرا شراب پینے والا براہ راست اس کوئے میں ڈاخل کیے جائیں گے اور چوتھا سود خور اس کوئے میں ڈالا جائے گا اور نبی پاک فرماتے ہیں پانچوان وہ شخص جو اپنے والدین کو عذیت دینے والا اپنے والدین کو تقریف دینے والا وہ براہ راست اس کوئے میں ڈاخل کیا جائے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس لئے نماز کی فاظت کی ہوگی یہ نماز اس کے لئے نور ہوگا برہان ہوگا نجات کا ذریعہ ہوگی روزیں مہچر اتنا دھیرا ہوگا لوگ ٹھوکر کھارتے پھریں گے رستہ سجا ہی نہ دے گا یہ نماز نور بن کے آگے چلے گی یہ نماز برہان تصدیق ہو جائے گی اور یہ نجات کا ذریعہ بن جائے گی نبی پاک فرماتے ہیں بے نمازی کے لئے نہ تو نور ہوگا نہ برہان ہوگا نہ نجات ہوگی نماز کی حفاظت یہ جو جو باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ باتیں آگے دوسرے مومنوں کو پہنچانی ہیں موسیقی